یہ ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ ہے امبرین صاحبہ آپ کو ریڈیو پاکستان کے سٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتا ہوں بہت شکریہ پہلے تو یہی معنی کروں گا کہ امبرین یا امبرین دیکھیں اصل لفظ ہے امبرین اور یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور بہت ایک مشہور اتر ہے اتر شمامت الامبرین مچھلی کے پیٹ سے یہ خوشبو ملتی ہے اور اس کو امبرین کہتے ہیں لیکن ہمارے ہم بدقسمتی سے وہ امبرین ہو گیا اور اتنا عام ہو گیا کہ لوگ اس کو امبرین ہی کہنے لگے اور جن بیچاروں کا اپنا نام امبرین ہوتا ہے وہ خود بھی یہی بتا رہی ہوتی ہیں کہ میرا نام ہم شروع کرتے ہیں تھوڑا سا بچپن کیونکہ آپ بہاولپور ہیں ریڈیو پاکستان کے جو ہمارے اب تو کہیں گے ناظرین اور سامین کے لیے کراچی میں آپ ایک بہت بڑی علمی شخصیت کے سابزادی بھی ہیں تو بچپن کراچی میں کا اور پھر ظاہر ہے گھریلو محول آپ کا تو گھریلو محول کے وجہ سے آپ ناظر کی طرف پی جا سکتے تشاہی جی دے اظہار کا ذریعہ آپ نے بنایا ہاں یہ بہت مزید کا سوال ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو ہمارا تعلق علمی خانوادے سے ہے علمی اور عدوی خانوادے سے ہمارے والد پروفیسر سہر انساری صاحب ظاہر ہے کہ بہت بڑا نام ہے اور ہمارے گھر میں جب سے ہم نے آنکھ کھولی چاروں طرف کتابیں ہی تھیں اور ہماری والدہ بہت عالی تعلیمی آفتہ خاتون ہے اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ایک ایسے زمانے میں جب خواتین کم تعلیمی آفتہ ہوتی تھیں ہمیں ایک بہت عالی تعلیمی آفتہ ماں کی گودمی اثر آئی تو ہم بچوں کی پرورش کا انداز بالکل مختلف ہے ہم سب کی پرورش مختلف انداز سے ہوئی کہ والدہ جو ہیں وہ بچپن سے ہم لوگوں کو میر غالب اقبال یاد کراتی تھیں اور نصیر ترابی صاحب کا تو انتقال ہوگی اللہ مغفرت کرے لیکن انور شعور صاحب ابھی حیات ہیں اور وہ گواہ ہیں اس کے کہ ہمارے بھائی کی عمر دو سال بھی نہیں تھی اور وہ بیٹھ کے ان لوگوں کو میر اور غالب کے شعر سنایا کرتے تھے اور وہ ایک طریقے کا اس قدر پرلطف احساس تھا کہ یہ لوگ جب بھی آتے تھے ان کو گودمے لے کے بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے ہاں بھئی شعر سناو اور وہ میر غالب کے شعر سنا رہے ہوتے تھے اسی طرح ہم لوگوں کو بھی انیس یاد کرائے ان کی ربائیات وغیرہ پھر ہمارے جو بھائی جان تھے وہ چونکہ نصر کی طرف ان کی دلچسپی زیادہ تھی تو وہ داستان امیر حمزہ اور یہ سب سنایا کرتے تھے بلکل تو ہمارا نصر اور نظم ساتھ ساتھ چلتی رہی اور سچ بات یہ ہے کہ ہم نے بھی نصر اور نظم ساتھ لکھی ہے طالب علمی کے زمانے میں ہمارے افسانے بھی چھپتے تھے اور ہماری شائری بھی چھپتی تھی اور ہم نے تنقید بھی اسی وقت سے لکھی ہے لیکن ہوا یہ کہ پھر کہیں چونکہ مشاعرے ہمارے ہاں زیادہ ہوتے ہیں تو شائرہ کہیں آگے آگئی اور افسانہ نگار اس سرح سامنے نہیں آئے نہیں گم نہیں ہوئی ہم کرتے رہے ہیں ہم نے ریڈیو پاکستان کے لیے ایف ایم ون ون کے لیے ساڑھے تین سال تک گیتوں بھری کہانی لکھی ہے جو ہر ہفتہ شائع ہوتی تھی اور وہ صرف چھے مہینے کے لیے شروع ہوا تھا لیکن وہ اس قدر مشہور ہوا کہ پھر وہ ساڑھے تین سال تک چلاتے رہے ہم لوگ اور ساڑھے تین سال بعد بھی ہماری معذرت پر بند ہوا وہ پروگرام نہیں تو ہو سکتا ہے کہ مزید آگے وہ چلتا رہتا تو نصر ہم مسلسل لکھتے رہے ہیں ہم نے پی ایش ڈی کیا ہے اردو میں اور ہم نے پھر ظاہر ہے کہ تنقید بھی کی ہے ہماری کتاب بھی آ چکی ہے تنقیدی مزامین پر تو ایسا نہیں ہے کہ نصر ہم نہیں لکھ رہے ہیں نصر اور نظم ساتھ ساتھ چل رہی ہے شائعی اور نظم میں نے خیال رہا ہے کہ جو شناخت بطور شائعہ ہے اور لیپ باقی حوالوں کو کر لیا ہے بنیادی ہمارا حوالہ بہرحال شائعی ہے آپ کے والی صاحب جس طرح آپ نے بتایا کہ بہت بڑی شخصیت اور ان کی موجودکی میں اپنا نام ایک انفرادیت یا شناخت پیدا ہے گا نا بڑا مشکل کام ہے تو آپ کو کیسا لگا بڑا کھٹھن سفر یہ پینہ نہیں اس لحاظ دے بچپن میں ہم سنتے یہی تھے کہ گھنے درختوں کے نیچے کوئی تناور درخت نہیں بڑا ہو سکتا ہے لیکن ہمارے اوپر اللہ کا یہ بڑا کرم رہا ہے کہ بچپن سے ہمیں لوگ بہت اچھے ملے مثلا ہم سکول میں ہی تھے اور اردو میں ہمارے نمبر بہت اچھے آتے تھے اور جب ہم لوگوں نے بورٹ کا ایگزیم دیا تو اس میں ہمارے پورے پاکستان میں ہائیسٹ مارکس آئے گا تو ہماری استاد نے کلاس میں کہا کے دیکھیں اتنے اچھے نمبر آئیں ان کے ہر زمانے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بلا وجہ آپ کی طرف سے ایک تکلیف میں ہوتے ہیں آپ کو کوپی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور وہ نہیں اپا رہا ہوتا تو وہ بھی پریشانی میں رہتے ہیں تو وہاں کچھ رڑکیوں نے یہ کھا کہ میں من کے نمبر تو زیادہ آنے ہی تھے اس لیے کہ ان کو تو ان کے والد نے پیپر بتا دیا ہوگا جو عموما ایک کنسپ ہوتا ہے وہ تعلیم کے شبہ ہیں جو اعتراض ہوتا ہے جو اساز ہیں جن کا تعلق شبہ تعلیم سے تو ان کے اولاد جو اس کے دنمبر اچھے آتی ہیں لیکن ہماری استاد نے کہا کہ یہ جو کلاس میں جواب دیتی ہے جو کلاس ورک ہوتا ہے اس کو دیکھ کر کوئی اندھا بھی بتا سکتا ہے کہ یہ اس کی اپنی قابلیت کیا ہے تو وہاں سے ہم نے یہ سیکھا کہ لوگ کچھ بھی کہتے رہے عدب میں اس چیز کی بڑی اہمیت ہے کہ کون کہہ رہا ہے جو صاحب و رائے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ کون کتنے پانی میں ہے اس لیے ہمیں یہ مسئلہ کبھی بھی نہیں ہوا پھر دوسرا ہمارے گھر میں ایک بڑے مزے کا کہ یہ معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم کوئی تارے بھی توڑ کے لے آئے آسمان سے تو گھر والے کہتے ہیں ہاں وہ جو اببہ کو چاند ملا تو اس کے بڑا پر میں رکھ دو اس میں ہم کہہ سکتے ہیں گھر کے مرگی دال پر کھڑے کتنے بڑے قضاوات دو گئے تو بلکل ٹھیک اس کا فائدہ یہ ہوا کہ شورت ہمارے لئے کبھی بھی کوئی نئی چیز نہیں بنی نہ ایسی جو ہمارا دماغ خراب کرے یا ہمارے اندر کوئی بگاڑ پیدا کر سکے کیونکہ بچپن سے آنکھ کھولی تو گھر میں شورت ہی دیکھی تو وہ جیسے ہوتا نا کہ دولت گھر میں شروع سے ہے اسی طرح وہ شورت گھر میں تھی اس لئے اس کا کبھی ہم پہ کوئی اثر ہوا نہیں ہے ہاں یہ جو ہے کہ ہم نے اپنی الگ شناخت کیسے بنائی اس کے لئے ہم نے اپنے والد صاحب کا کبھی کریٹڈ جو کارڈ ہے وہ وزٹنگ کارڈ کے طور پر استعمال نہیں کیا نام ہم نے ہمیشہ اپنا تعرف کروایا کہ ہم کون ہیں اور ہم نے آغاز سے کبھی ان کا نام استعمال کرنے کی کوشش نہیں کی نہ کبھی والد صاحب نے کیا کہ مشاعرے میں نام ڈلوا دیا ہو آج تک اللہ کا شکر ہے دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جو یہ کہہ سکے کہ ہم کئی مدو نہیں تھے اور ہم نے اپنا نام ڈلوایا یا ہم نے آنے کی کوشش کی تو اگر آپ اپنے پیروں پر چلتے ہیں آپ کو اپنے اوپر اعتماد ہوتا ہے اور اس میں بہت بڑا کریڈٹ ہمارے والد صاحب کا ہے ہم جب ان کو لکھے دکھاتے تھے تو ظاہر ہے کہ وہ اتنی بڑی شخصیت اور ابتداس سے تو ہم ایسا نہیں لکھتے ہوں گے لیکن وہ دیکھ کے ہمیشہ ہمیں کہتے تھے کہ اچھا لکھا ہے شاباش ہمارے پاس ہماری بیاز میں ان کے لکھے ہوئے ریمارکس موجود ہیں کہ بہت اچھی غزل ہے اگر غزل اچھی نہیں ہے تو جو شیر اچھا ہے اس پر لکھتے تھے یہ شیر بہت اچھا ہے تو اس طرح حوصلہ افضائی رہی پھر والدہ نے ہماری ہمیں یہ سمجھایا کہ ہر شخص کی اپنی شخصیت ہوتی ہے اگر آپ اپنی شخصیت کو لے کے چلتے ہیں تو وہ زیادہ کشش رکھتی ہے بجائے اس کے کہ آپ کچھ اور بننے کی کوشش کریں تو اگر ہم اپنے والد بننے کی کوشش کرتے تو ظاہر ہے کہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے لیکن ہم نے بالکل ان جیسا بننے کی کوشش ہی نہیں کی والد صاحب بھی ہمیں یہی سمجھاتے ہیں کہ اپنی شخصیت جو ہوتی ہے وہ سب سے بڑا آپ کا ایک ایک حوالہ جو مسلسل آپ کے ساتھ مستقل جد ہے آپ نے اپنے گھر کا ذکر کے اپنے بھائی صاحب کو ذکر کے کتنے بہن بھائی ہیں اور باقی لوگ کیا کچھ کرتے ہیں ہمارے سب سے بڑے بھائی جن ہیں ایک ہی بھائی ہیں اس کے بعد ہم تین بہنے ہیں بھائی جن کے بعد ہم ہیں ہم سے چھوٹی دو بہنے اور ہیں ہمارے بھائی جن جو ہیں وہ بھی ما شاء اللہ اللہ تعلیم بھی آفتہ ہیں لیکن وہ بینکار ہیں باقی دو چھوٹی بہنوں کی بھی شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنا گھر سنبھال رہی ہے شائری سے بس پڑھنے کی حد تک شوق ہے تینوں کو عدب سے بھائی جن کو ہمارے تاریخ سے بھی بہت دلچسپی ہے اور وہ تاریخ کا مطالعہ بھی کرتے ہیں لیکن لکھنے کی طرف کوئی نہیں آیا ہے وہ بس شاید اللہ کی طرف سے ہمیں ہی مطالعہ اچھا آج کر کے ہم ٹرینٹ کی بات کریں مشاعرہ جو ہماری روایات کا ایک حصہ رہا اور ابھی بھی یہ روایت چاری ہے آج کا جو نوچوان ہے جو سوشل میڈیا کے دور کا نوچوان ہے وہ مشاعرہ کی اس پدیم روایت کے ساتھ کتنا جڑا ہوا ہے دیکھیں شائری جو ہے نا وہ آپ کے دلی جذبات کا اظہار ہے اور مشرق میں جو ہماری ایک اجتماعی کیفیت ہے اس کو بہت خوبصورتی سے پیش کرتی ہے جو نوجوان ہیں وہ شائری پسند کرتے ہیں اس لیے کہ ان کو سمجھ نہیں آتا کہ اپنے جذبات کا اظہار کیسے کریں اور وہ شیر میں مل جاتا ہے تو ان کو لگتا ہے جو پیرزادہ صاحب نے کہا کہ میں آپ کا حرف مدعا ہوں مجھے دعاوں میں یاد رکھیے تو جو بات وہ نہیں کہہ پاتے ہیں وہ شائر نے کہہ دی تو ان کے دل میں اتر جاتی ہے اب ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم بچوں کو ایک تو یہ بتائیں کہ مشاعرے کے عداب کیا ہوتے ہیں مشاعرے اور کانسرٹ میں کیا فرق ہوتا ہے اس کے لیے شائر کو یہ سمجھنا پہلے ضروری ہے کہ داد اور بے داد میں کیا فرق ہوتا ہے ہمارے ہاں اب داد کا مطلب یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ جو شائر آئے اور یہ ایک شور ہنگامہ مجھ جائے تو وہ داد ہے جبکہ بہت اچھا گیت بہت اچھا شیر کبھی کبھی داد میں سناٹا لے کے آتا ہے جب آپ کو بہت اندہ بات سنتے تو سنوکے آپ اپنے پسندگی کا اظہار کریں گے تو ہم نے لہری صاحب کا انٹریو کیا تھا ہم نے ہر سیکھتے انٹریو سے اس میں ہم نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ بھی مزائیہ اداکار تھے لیکن آپ کا ایک وقار تھا اور آپ کا جو لیول تھا وہ اب دیکھنے میں نہیں ہوتا اور جو مزائیہ اداکار ہیں اب ان کے ہاں ایک گراوٹ یا پھکڑپنسہ کبھی کبھی محسوس ہونے لگتا ہے بعض کے ہاں تو لہری صاحب نے یہ جواب دیا تھا کہ دیکھیں میرا طریقے کار یہ تھا کہ میں نے جملہ ادا کیا اب سامنے والا ہسے نہ ہسے اس کی مرضی ہے میری ذمہ داری نہیں ہے آج کا جو مزائیہ اداکار ہے وہ ہر جملے پہ لافٹر چاہتا ہے اس لیے وہ سطح سے نیچے آتا ہے یہی شاعر کے ساتھ ہو گیا ہے کہ اب وہ ہر شیر پہ تالیاں چاہ رہا ہے ہر شیر پہ داد چاہ رہا ہے اب بعض اوقات بڑے مزہ کاخیر جملے سننے کو ملتے ہیں کہ میرا خیال ہے میرا شیر آپ تک پہنچا نہیں پھر پڑتا ہوں یہ شیر اتنا تھا نہیں جلسی داد آپ سے آئی ہے فرمایشی پروگرام پہلے مشاعروں میں جو سامین تھے وہ فرمایش کرتے تھے اب شاعر فرمایش کر رہے ہیں دیکھیں ہم اس فرق کو یوں محسوس کرتے ہیں کہ جو پہلے مشاعرے ہوتے تھے اس میں لوگ شاعر کو سننے آتے تھے شاعر کی مرضی ہے جو سنائے اب شاعر سنانے جا رہا ہے وہ وہ سنان رہا ہے جو سامین سننا جا رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا اس میں ایک اور ٹرنڈ بھی آیا جس میں میں سمجھت جس طرح سوشل میڈیا بات کر رہے ہیں فیس بوک نے بہت سارے شاعر بنا دیئے اور جان صاحب کے نام پہ تو بہت سارے ہی اور پھر یہ ہے کہ اب ایک گروہ بھی ہے نا کہ شاعر ٹولیوں کی شکل میں آتے ہیں کچھ اور جب اپنا کلام پڑھا تو چلے جاتے اور خاص محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ مخصوص گروپ ہے جو سٹیج بھی بیٹھ کے بھی ایک عجیب طریقے سے اپنے ساتھی شاعر کو داد دے رہا ہے تو یہ بھی کوئی عجیب سے آپ نہیں سمجھتی بات ہی ہے دیکھیں مشاعرے کے آداب ہوا کرتے تھے اور سچ بات یہ ہے کہ جو لوگ مشاعرے کے اسٹیج تک پہنچتے تھے وہ بڑی تربیت کے بعد آتے تھے مشاعرہ تحضی وہ تربیت کا نام ہے وہ کہتے تھے ہم نے برسوں جودیاں سیدھی کی ہیں تو ہمیں یہ مقام ملا کہ ہم نے اسٹیج تک پہنچے پھر ہمارے سینئرز کے ہاں ایسی بیٹھکیں ہوتی تھیں جہاں آپ کوٹھنے بیٹھنے کے آداب سکھائے جاتے تھے داد دینے کے آداب سیکھتے تھے آپ ہمارے والد صاحب بتاتے ہیں کہ کافی عرصت ان محفلوں میں خاموش بیٹھکی یہ سیکھا جاتا تھا کہ تنقید کیسے کی جاتی ہے داد کیسے دی جاتی ہے اچھا شیر کیا ہوتا ہے اب ہمارے ہاں تو بچارے شاعروں کو نہیں معلوم اچھا شیر کیا ہے عوام تو چلیں پھر عوام ہیں شاعروں میں مشہور ہو رہا ہے میبی جی بلا رہے ہیں تو فلان شاعر کو بھی بلا رہے ہیں یہ پیکش ڈیل کیا چل رہی ہے ہم نے تو ایسا کبھی کیا ہم نے اپنے والد صاحب کو کرتے دیکھ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو غلط کرتا ہے اس لیے کہ دیکھیں یہ جو فنون لطیفہ ہے نا یہ ہے ہی اللہ کی طرف سے گوڈ گفٹڈ اب آپ لاکھ سیاستیں کر لیں پلاننگ کر لیں کچھ نہیں ہونے والا سوائے اس کے کہ آپ کا نام خراب ہوگا اب آپ گروپ لے کر آ جائیں آپ رہے کہ شاعر گروپ شاعر ایک رہے آ جائیں اور آپ اس میں ایک دوسرے کوئی داد دیتے رہیں داد دیتے رہیں کتنے دن چلے گا یہ کھیل اب یہ آپ نے کھانا کہ صاف نظر آ رہا ہوتا ہے تو دیکھیں نظر تو آ رہا ہے اب آپ پھل جھڑی کی طرح کچھ دیر بہت شوشا اور دھماکہ سا کر لیں تو کر لیں مگر وہ تھوڑی دیر کی بات ہے نا دیر پہ نہیں ہے اگر بہتتی بنیئے یا چراغ بنیئے پھل جھڑی بننے کا تو کوئی فائدہ ہے ویسے بھی حکومت میں ہم ان چیزوں پر پابندی بھی لگاتی ہے اگر بہتتی پر بھی پھل جھڑی پر اگر بہتتی پر بھی آپ تدریس کے شعب سیوہ بستہ ہیں کہاں پڑھاتی ہیں کیا پڑھاتی ہیں ہم پہلے کراچی یونیورسٹی پڑھا رہے تھے جامعہ کراچی میں لیکن کچھ حرصے بعد ہم شہید الفقار علی بھٹو یونیورسٹی آف لاؤ میں آ گئے ہیں اور یہ بہت اچھی یونیورسٹی ہے ہم یہاں اس یونیورسٹی کا ذکر بطور خاص کرنا چاہیں گے کیوں تاکہ اور یونیورسٹیز تیکھیں یہ ایک گورنمنٹ یونیورسٹی ہے یہاں فیز کوئی بہت زیادہ نہیں ہے اور یہاں بچے سرکاری یونیورسٹی سمجھ کے پڑھنے آتے ہیں لیکن آپ یقین کیجئے کہ یہاں اتنی سختی ہے ستزہ کے لیے کہ نیجی یونیورسٹیز میں بھی نہیں ہو وقت پر آنا ہے وقت پر جانا ہے آپ کلاس لینے جا رہے ہیں تو آپ ریجسٹر میں لکھ کے جاتے ہیں کہ آپ کتنے بجے داخل ہو رہے ہیں کلاس میں اور پھر واپس آ کے آپ لکھتے ہیں کہ اتنے بجے آپ نے کلاس ختم کی اور آج کونسا موضوع کلاس میں پڑھایا اس کے ساتھ ساتھ پوری کلاسز میں سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں تاکہ نقل نہ ہو ایک گورمنٹ یونیورسٹی میں بچوں کو یہ احساس دلانا کہ آپ نقل نہیں اپنی محنت سے کہیں کچھ بن سکیں گے یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ ہمارے ہاں ہم سب غریب ہیں مزید غریب ہوئے جا رہے ہیں لیکن مجبور ہیں اپنے بچوں کو نیجی جامعات میں پڑھانے کے لیے کیونکہ ہمیں لگتا ہے وہاں تعلیمی میار بہتر ہے لیکن ایک سرکاری جامعہ میں اتنی زبردست پڑھائی ہونا پھر اساتذہ میریٹ پہ رکھنا اور انہوں نے کہا یہی کہ ہم نے میریٹ پہ اسی لیے رکھا ہے کہ پھر وہ ہماری باتیں مان سکیں مان سکیں تو یہ بہت اچھی ہم وہاں پہ اردو پڑھاتے ہیں فلوسفی پڑھاتے ہیں اور سائیکولوجی اردو کا مستقبل کیا ہے اردو کے مستقبل آپ نے اردو کا مستقبل تو بہت شاندار ہے اچھ لوگ کہتے ہیں نہیں آپ کیا کہیں گی دیکھئے زبان اپنے دم پر زندہ رہتی ہے اور اردو زبان اس قدر اپنی ثقافت رکھتی ہے اپنی تیذیب رکھتی ہے کہ اس کو مٹانا آسان نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب تک ہم اور آپ اردو بول رہے ہیں تو اردو ہے لیکن ہاں یہ ضرور کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم اس کو آنے والی نسلوں تک منتقل ضرور کریں اب ہمارے ہاں ہم بچوں کو وہی کے پیسے نہیں ہیں مگر انگلیش میڈیم سکول میں داخل کراتے ہیں پھر ماں اس طرح کی انگلیش بول رہی ہوتی ہیں تم نے ہینڈ واش کیے چلو ہینڈ واش کر کے آؤ تو آپ اس قسم کا ایک ماحول یا ایک زبان اپنے بچے کو دے رہے ہیں اور انسان خواب اپنی زبان میں دیکھتا ہے ہم تو کہتے ہیں کہ زبانیں ایک دوسرے کی دشمن نہیں ہوتی ہیں یہ سب آپس میں مجھنے ہیں اور محبت کے خمیر سے ہر زبان بنی ہے ہمارے ہاں ہونا یہ چاہیے کہ ایک ہماری جو زبان ہے قومی زبان وہ جو ہماری پاکستانی زبانیں ہیں بچہ جس صوبے میں بھی ہے یا جو بھی اس کی مادری زبان ہے وہ بھی اس کو سکھائی جائے اس کے ساتھ ساتھ پھر انٹرنیشنل لینگویج کے طور پر انگریزی بھی سکھائی جائے تاکہ بچہ اگر دنیا میں کہیں جاتا ہے تو وہاں بھی بات کر سکے آج کل کسیر و لسانی معاشروں کا رواج ہے تو ہم کئی زبانیں اپنے بچوں کو کیوں نہیں سکھاتے یہ جو ہم نے خامہ خا کے مضامین بچوں پر لادے ہوئے ہیں اگر وہ کم کر کے ہم زبانوں سے بچوں کو روشناس کرائیں تو ہم بحثیت قوم بھی ایک دوسرے کے قریب آئیں گے اور ہمارا بچہ زبان سیکھنے سے ہمارا دماغ بھی تیز ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ ایلزائمر کی بیماری سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نئی نئی زبانیں سیکھتے رہیں اچھا عدبی فیسٹیورز اب تو پاکستان میں جو تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں مشرومز کی طرح ہیں لیکن دوسرا مکتبہ بھی کہتا ہے کہ نہیں اس سے کم از کم نوجوان نسل کو اپنے آئیکنز ہیروز لیجن سے ملنے کا موقع ملتا ہے آپ کا سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں اس وقت جو یہ عدبی میلے ہیں ان کا کیا کرتا رہے ہیں دوسرا یہ بھی محسوس ہوتا اب اترے زیادہ میلے ہو رہے ہیں اور ہر میلے میں وہی آر دس بارہ چہرے نظر آتے ہیں نئے لوگ فکو پھر موقع بھی بہت کم ملتا ہے تو ان کو اگر آپ بار بار سنتے رہیں گے تو اوور ایکسپوزیر اوور ریٹنگ نہیں ہو رہا مشاعرے کی نہیں بات کر رہا ہر سنف کی بات کر رہا ہوں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عدبی میلے جب شروع ہوئے اس وقت ملک میں حالات کیا تھے ہمارا نوجوان تخریبی سرگرنیوں کی طرف جا رہا تھا کیونکہ اس کے لئے ہم نے کوئی تعمیری سرگرنی چھوڑی ہی نہیں تھی ہمارے کھیل کے میدانوں میں تو مکانات بنا دیا گئے تھے کہ بچہ وہاں جا کر کھیل سکیں ہمارے بچے کو حالات کی وجہ سے ہم گھر سے باہر نکلنے نہیں دے رہے تھے کہ وہ بچارہ جا کے کچھ سڑک پر ہی کھیل لے ان حالات میں مذبت سوچ والوں نے یہ تیع کیا کہ کچھ ایسا کیا جائے جس میں ہم بچوں کو یہ بتا سکیں کیونکہ دیکھیں توانائی تو بچے میں ہے آپ کسی بھی چائلڈ سائکیٹرسٹ کے پاس جائیں تو وہ کہتا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ اس لئے اتنا زیادہ اوور ایکسائٹڈ ہو رہا ہے کہ اس کو اپنی توانائی نکالنے کا صحیح راستہ نہیں مل رہا ہے تو جب بھی کبھی قوم میں نوجوان نسل غلط سمجھانے لگے تو یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کے لئے کوئی ایسا راستہ بنایا جائے جس کو دکھا کر یہ بتایا جائے کہ آپ اپنی توانائیاں مذبت سمت میں بھی لگا سکتے ہیں تو یہ جتنے فیسٹیول ہو رہے ہیں ہمارے خیال سے بہت کم ہیں مزید ہونے چاہیے بار بار ہونے چاہیے چھوٹے چھوٹے شہروں میں ہونے چاہیے تاکہ یہ جو ایک تقسیم بلاوجہ کی ہے نا بڑے شہر اور چھوٹے شہر اور مضافات ہر تقسیم آج ختم ہو چکی ہے ہم سب گلوبل ویلیج میں رہ رہے ہیں تو ویلیج میں کونسا چھوٹا شہر اور بڑا شہر تو یہ چیزیں جب بن جائیں گی تو ہمارے نوجوان میں سے جو ایک احساس محرومی ہے وہ ختم ہوگا اور ان فیسٹیول سے کم از کم کوئی اچھی بات کان میں پڑ رہی ہے کوئی اچھی چیز لے کے نوجوان اٹھ رہے اور کچھ نہیں تو وہ کم از کم تخریب کاری سے ہٹ کر تخریبی جگہ سے ہٹ کر تیس جگہ پہ بیٹھا ہوئے اب جو بات آپ نے کی کہ آٹھ دس چہرے تو پہلی بات تو ہی کہ یہ آٹھ دس نہیں ہے اگر آپ جن کی طرف اشارہ کریں ان کو بھی گنیں تو وہ آٹھ دس سے کہیں زیادہ ہیں آپ کوئی بھی فیسٹیول اٹھا کے دیکھ لیجئے اس میں کچھ نام نئے ضرور ہوتے ہیں لیکن ہاں یہ ہے کہ جو لوگ ایسے ہیں جو ایک ریاضت کے بعد اس مقام تک پہنچے ہیں ان کو بار بار نوجوان نسل کو سنوانا بھی ضروری ہے کیونکہ وہ وہ بات کہہ سکتے ہیں جس کی تلاش میں نوجوان نسل ہے اور انہی کو سن کے تو نئے لوگ سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کیسے بات کرنی ہے ابھی ہم نے پیچھے کیا بات کی تربیت گاہیں ختم ہو گئیں تربیت سے جو شخص آتے وہ الگ پہچانا جاتا ہے تو یہ جو فیسٹیول ہیں یہ سمجھئے ایک طریقے سے تربیت گاہ ہے اس میں وہ جو آٹھ دس یا جتنے نام بھی آپ کہہ رہے ہیں وہ بیٹھے نظر آ رہے ہیں وہ دراصل بیٹھک لیے ہوئے ہیں اور وہ آپ کی تربیت کر رہے ہیں کل وہ نئی رہیں گے کتنے سارے ختم ہو گئے جب ہماری پہلی کانفرنس ہوئی تھی آرٹس کاؤنسل کی تو جتنے لوگ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے آپ یقین کیجئے ان میں سے شاید آج پانچ آٹھ بچے ہیں سب ختم ہو گئے تو یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو روز بلالا چاہیے اور ان کا سایہ اللہ ہم سب کے سر پہ قائم رکھے ہم لوگ جتنا ان سے سیکھنا چاہیے تھا ہم لوگوں نے نہیں سیکھا ہے یہ ہماری بہت بہت آنکھی ہے آپ صحیح فرماری ہیں میرا مقصد آٹھ دس سے مراد یہ نہیں تھا میرا کہنے کے مقصد یہ تھا کہ جتنے بڑے لوگ ہیں گلیسی آف سٹارز ہیں یہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں اور وہ ہوں گے ان کے ساتھ کوئی ریشو ہونی چاہیے کہ جو نیا ٹیلنٹ ہے اس کو بھی تو پلیکٹ فارم دینا ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے ملکل مل رہا ہے اور نیا ٹیلنٹ آ رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اتنے فیسٹیولز ہو رہے ہیں تو پھر گروپنگ تو نہیں ہو سکتی تب اپنا اپنا فیسٹیول کر رہے ہیں تو اپنا اپنا گروپ لا رہے ہیں تو پھر الگ الگ تو ہو گئے تو یہ جو ہے نا یہ بہت معصومانہ اور بچگانہ اعتراضات ہیں دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک وہ جو کام کرتے ہیں دوسرے وہ جو اعتراض کرتے ہیں تو کام کرنے والے اپنا کام کریں گے اعتراض کرنے والے اعتراض کریں گے اور ہم تو کہتے ہیں جن کو اعتراض ہے وہ بھی ایک فیسٹیول کر لیں اور انہیں لگتا ہے جس کو نہیں بلائے دارا اس کو اس میں وہ بلائے تو یہ ایک اور خوبصورت سا فیسٹیول ہو جائے گا تو یہ تو ایک گلدستہ ہے جس میں جتنے پھول لگیں کم ہیں ہمارے سٹوڈیوز میں ہیں ہمارے ناظرین کے لئے سامین کے لئے کیا سنانا پسند کریں گے جی بالکل عید کا موقع ہے اور خوشی کا موقع ہے ہم ایک غزلس موڈ کی سنا دیتے ہیں چاند سورج بھی تمہیں سارے نظارے تم ہو چاند سورج بھی تمہیں سارے نظارے تم ہو ہم کو دنیا سے غرص کیا کہ ہمارے تم ہو چاند سورج بھی تمہیں سارے نظارے تم ہو ہم کو دنیا سے غرص کیا کہ ہمارے تم ہو یوں تو آرائشی سامان بہت ہے لیکن یوں تو آرائشی سامان بہت ہے لیکن نتنے رنگوں سے جو ہم کو سوارے تم ہو یوں تو آرائشی سامان بہت ہے لیکن نتنے رنگوں سے جو ہم کو سوارے تم ہو ساری دنیا کو خبر ہو گئی جانے کیسے ساری دنیا کو خبر ہو گئی جانے کیسے ہم نے بس دل کو بتایا تھا ہمارے تم ہو ساری دنیا کو خبر ہو گئی جانے کیسے ہم نے بس دل کو بتایا تھا ہمارے تم ہو یوں تو آواز دیا کرتے ہیں دنیا کو مگر یوں تو آواز دیا کرتے ہیں دنیا کو مگر جس کو یہ روح بھی یہ دل بھی پکارے تم ہو اور آخری شیر ہے کہ تم تو کہہ دیتے ہو ہس کر کہ میری جان ہو تم ہم بھلا کیسے کہیں جان سے پیارے تم ہو چاند سورج بھی تم ہی سارے نظارے تم ہو ہم کو دنیا سے غرص کیا کہ ہمارے تم ہو بہت بہت شکریہ امرین حضرت بمبر صاحب آپ نے خاص طور پر ہمارے ویڈیو پاکست کے سریعے عید کے دن پر آپ نے یہ اپنا کلام پیش کیا آپ نے یہ بھی بتایا کہ آپ کراچی ریڈیو پر پروگرام کر دی رہی ہیں اب آپ کو یہ آج یقیناً جان کے خوش ہوئی کہ ہم ویڈیو کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کو ایک ایسا لگ رہا ہے کہ ریڈیو پاکستان ویڈیو پاکست سٹوڈیو کے ساتھ آواز کے ساتھ تصویر کرنا زمانہ بدل رہا ہے اور زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے ورنہ ریڈیو کا اپنا ایک جادو تھا اپنا ایک حسن تھا جب ریڈیو سے آپ سنتے تھے کسی شہزادی کی کہانی تو ہم سب کے ذہن میں اپنی اپنی شہزادی ہوتی تھی جب ویڈیو آ جاتی ہے تو وہ شہزادی محدود ہو جاتی ہے مطلب ہماری جو تخیلاتی دنیا ہے ہم اس کو مختصر کرنے لگتے ہیں لیکن ویڈیو کی اپنی ایک افادیت یہ ہے کہ وہ آوازیں جو ہم سنتے رہتے ہیں ہم انہیں دیکھنا بھی چاہتے ہیں اور جب یہ ویڈیو کے ذریعے یہ پروگرامز جائیں گے تو اس میں لوگ ہمیں دیکھیں گے بھی یہ سیکھیں گے کہ بیٹھنے کے عاداب کیا ہوتے ہیں بات کرنے کے عاداب کیا ہوتے ہیں تو ویڈیو کی اپنی ایک اہمیت ہے اور آنے والے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آوڈیو ختم ہو رہا ہے اور اب ویڈیو آگے جا رہا ہے تو ضرور ریڈیو پاکستان کو بھی اس دنیا کی دور میں اس رفتار میں شامل ہونا چاہیے تاکہ وہ کہیں پیچھا نہ رہ جائے اس لیے کہ سب سے زیادہ جو ہماری قوم کے لیے بہترین پروگرام کر سکتا ہے وہ ریڈیو پاکستان کر سکتا ہے جی بہت شکریہ عمری حضیب عمر صاحبہ آپ آج ریڈیو پاکستان کے سٹوڈیو زمدہ شیف لائن اور ہمارے سامعین و ناظرین سے آپ نے باتیں کی اور بہت سے مسکنسپشن بھی آپ کے انٹرویو سے دور ہوئے ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے آپ کا بہت شکریہ جی اور اس کے ساتھ ہی آج کے ریڈیو پاکستان ویڈیو پاکست کا وقت اب ختم ہوا اپنے میسپان سجاد پرویس کو اجازت دیجئے اللہ حافظ